Hello everyone کیسے آپ لوگ I hope آپ سارے ٹھیک تھاگ ہوں گے تو guys آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کے موبائل میں بھی نوٹیفکیشن کے اندر یہاں پہ یہ language auto update وغیرہ ہوتی رہتی ہیں جیسا کہ ابھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لکھائے waiting اور نیچے لکھائے downloading English UK downloading English US تو اس update کو آپ کس طرح بند کر سکتے ہیں اس problem کو آپ کس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو اس کا solution بتاؤں گا تو please guys ویڈیو کو اپنے اند تک لازمی دیکھنا ہے تاکہ آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو please guys میں آپ سے request کرتا ہوں کہ چینل کو بھی لازمی سے سبسکرائب کر دینا تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں تو سب سے پہلے آپ نے جانا ہے اپنی موبائل کی سیٹنگ کے اندر اس کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے یہاں پر آپ نے گوگل کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے فل نیچے آ جانا ہے اور یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے settings for google apps کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے search ascent and voice کے اوپر اس کے بعد voice کے اوپر کلک کریں اس کے بعد یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے offline speech کے اوپر ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے auto update کے اوپر اس کے بعد یہاں پر آپ نے کلک کر دینا ہے do not auto update languages اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے بس یہ آپ نے کام کرنا ہے اس کے بعد یہاں سے آپ نے نوٹیفکیشن میں آکے یہاں سے آپ نے اس کو کلوز کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو لینگویج ہے آپ لوگوں کے پاس نوٹیفکیشن کے اندر اپڈیٹ وغیرہ نہیں ہوں گی آٹو تو گائز مجھے امید ہے کہ میری جو بات ہے وہ آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی تو ملیں گے کسی اور ویڈیو کے اندر تھنکس وار وائچنگ